ہلو فرینڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں سان سٹارڈس میں اور یور آج کی سیڈیو میں ہم نوے کے دشک میں ریلیز ہونے والی ان موویز کا ذکر کریں گے جن میں سے بولیوڈ فلم انڈیسی کے ایکٹر یا ایکٹریسز نے دبل یا ملٹیپل کریکٹر پلے کیے ہیں اور نوے کے دشک میں لگ بگ پچانوے سے زیادہ موویز ہیں جن میں سے دبل کریکٹر پلے کیے گئے ہیں یہ موویز کون کونچی ہیں کب ریلیز ہوئیں اور باکس آفیس پر ان کا ر سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو یہ ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں گے فلم گناہوں کا دیوتا کا اس فلم میں میتھون چکروتی نے دبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے انسپیکٹر بلدیو راج شرما کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر سورہ شرما کا پلے کیا تھا گناہوں کا دیوتا مووی 6 جولائے 1990 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی تھی ہاتھن تائب مووی میں سنگیتہ بجلانی ڈبل کریکٹر میں دکھائی دی تھی ایک کریکٹر انہوں نے گلنار انجل کا پلے کیا تھا اور دوسرا انہوں نے حسنہ انجل کا پلے کیا تھا اور ہاتھن تائب مووی 20 اپریل 1990 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی کشن کنیہ مووی میں انیل کپور نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے کشن کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر کنیہ کا پلے کیا تھا کشن کنیہ مووی 9 اپری 1990 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی تھی پاپ کی کمائی فلم میں میتھون دادا نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے ایش فنی کمار کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر دیوہ کا پلے کیا تھا پاپ کی کمائی 31 اکاس 1990 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک فلافین ثابت ہوئی فلم تیری تلاش میں لینہ نائر نے ڈبل کریکٹر پلے کیے تھے ایک کریکٹر انہوں نے شلپا کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر شالینی کا پلے کیا تھا تیری تلاش میں 1990 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک فلافین ثابت ہوئی تھی فلم ناکا بندی میں شری دیوی جی نے ڈبل کریکٹر پلے کیے تھے ایک کریکٹر انہوں نے گیتا کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر سیدھا کا پلے کیا تھا ناکہ بندی چار ماہی انیس سو نوے کرلیز ہوئی تھی اور ریکیابریج مووی ثابت ہوئی تھی فلم شیر دل میں قادر خان نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے چار لیسو براج کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر لو براج کا پلے کیا تھا شہردل مووی 7 ستمبر 1990 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی تھی فلم اکیلا میں کیت سٹیونسن نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے ٹونی کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر جو جو کا پلے گیا تھا اور اکیلا مووی 8 نومبر 1991 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی تھی بنجاران مووی میں شرید دیوی اور ریشی کپور نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے یہ پونر جنم پر آدھاریت مووی تھی ریشی کپور نے اس فلم میں کمار سنگھ، سیسودیا اور سورج کے کریکٹر پلے گئے تھے جبکہ شرید دیوی جی نے اس فلم میں ریشما اور دیوی کے دبل کریکٹر پلے گئے تھے پونر جنم پر آدھاریت بنجاران مووی 8 نومبر 1991 کو رلیز ہوئی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی ہاؤس نومبر 13 میں انیل دھون نے دبل کریکٹر پلے گئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے صدیر کا پلے گئے تھا اور دوسرا کریکٹر تھاکور پرطاف سنگھ کا پلے گئے تھا اور ہاؤس نومبر 13 1991 میں رلیز ہوئی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی ہم فلم میں قادر خان نے دبل کریکٹر پلے گئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے سترنگی کا پلے گئے تھا اور دوسرا کریکٹر جنرل چطوری پرطاف سنہا کا پلے گئے تھا ہم مووی ایک فروری 1991 کو رلیز ہی تھی اور ایک سپر ہیٹ فن ثابت ہوئی تھی لمحے مووی میں سری دیوی جی نے ڈبل کریکٹر پلے کیے تھے ایک کریکٹر انہوں نے پلاوی تھاکور بڑھناگر کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر پوجہ بڑھناگر کا پلے کیا تھا لمحے مووی 22 نومبر 1991 کو رلیز ہوئی اور ایک فلا فن ثابت ہوئی پاپ کی آندھی مووی میں دھرمندر سر نے ڈبل کریکٹر پلے کیے تھے ایک کریکٹر انہوں نے دھرما کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر انہوں نے منگل کا پلے گیا تھا پاپ کی آندھی 29 مارچ 1991 کو لیز ہوئی تھی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی تھی پیار کا سایا مووی میں راحل روی نے ڈبل کریکٹر پلے گیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے عوینار سکسینہ کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر راکے سکسینہ کا پلے گیا تھا پیار کا سایا مووی 29 نومبر 1991 کو لیز ہوئی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی فلم سور گیا ہان نرک یہاں میں میتھون چکروتی نے ڈبل کارکٹر پل�이 کیا تھے ایک کارکٹر انہوں نے سورج کمار کا پلے کیا تھا اور دوسرا کارکٹر کمیشنر آف پولس ویجے کمار کا پلے کیا تھا اور سور گیا ہان نرک یہاں دو اغسس 1991 کو رلیز ہوئی اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی فلم تری نیترہ میں لکشمی کان بیردی نے چار کارکٹر پلے کیا تھے ایک کارکٹر انہوں نے اجیت کا پلے کیا تھا دوسرا کریکٹر عمر کا تیسرا اکبر کا اور چوتھا کریکٹر انہوں نے آئن تھونی کا پلے گیا تھا اور تری نیترو مووی 26 جلائے 1991 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی جان کی قسم مووی میں رضا مراد نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے یہ ٹوینز کے کریکٹر تھے جو کہ جان کی قسم میں رضا مراد نے پلے گئے تھے اور یہ فلم 28 فرور 1991 کو رلیز ہوئی اور ایک فلا فلم ثابت ہوئی تھی فلم شنکرہ جو کہ پنر جنم پر آذارت تھی اس فلم میں سانی دیو، نیلم اور پاری شاول نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے اور پنر جنم پر آذارت شنکرہ مووی 29 مارچ 1991 کو رلیز ہوئی اور ایک بلو ایوریج مووی ثابت ہوئی اور خون کا کرز مووی میں قادر خان نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے چمپک لال کا پلے گئے تھا اور دوسرا کریکٹر ہٹلر چمپک لال کا پلے گئے تھا اور خون کا کرز مووی ایک مارچ 1991 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک فلاپ فین ثابت ہوئی انام مووی میں ارمان کولی نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے ایک کریکٹر تھا سکندر علی کا اور دوسرا کریکٹر جونی ڈی سوزا کا تھا اور امان مووی تین نومبر 1993 کو رلیز ہوئی اور ایک فلاپ فین ثابت ہوئی اور وہ فلم بول رادہ بول میں رشی کپور نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے کشن ملہوترا کا بلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر ٹونی کا بلے کیا تھا اور بول رہا دہ بول 21 اگس 1992 کو لیز ہوئی اور ایک ہیت فال Gavin ثابت ہوئی اور فن دل ہی تو ہے اس فن میں جیکی شروف نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کرکٹر تھا پرنس ہرش وردن کا اور دوسرا کرکٹر پرنس گو وردن کا انہوں نے پلے کیا تھا دل ہی تو ہے 17 ستمبر 1992 کو لیز ہوئی اور ایک فلافن ثابت ہوئی ہمشکل مووی میں وینوت خرنہ سر نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے انسپیکٹر وینوت کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر سنیل کمار کا پلے کیا تھا ہمشکل مووی 31 جون 1992 کو رلیز ہوئی اور اسے ایک ہیڈ فرم کرا دیا گیا جان سے پیارا مووی میں گوویندہ نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انسپیکٹر جے کا انہوں نے پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر سندر کا پلے کیا تھا اور جان سے پیارا 1992 میرلیز ہوئی تھی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی تھی خدا گوا مووی میں شری دیوی جی نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر نے انہوں نے بین ازیر کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر مہندی کا پلے کیا تھا اور خدا گوا نو ماہ 1992 کو رلیز ہوئی اور سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی پولیس آفیسر مووی میں جیکی شروف نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے کشن ورما کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر رام ورما کا پلے گیا تھا پولیس آفیسر پانچ جون انیس سو بیانوے کو رلیز ہوئی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی اور یور رادہ کا سنگم مووی میں گوویندہ اور جوہی چاولہ نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے یہ پنر جنب پر آرارت مووی تھی اس فلم میں گوویندہ نے ایز گوویندہ اور کامل نین کے کریکٹر پلے گئے تھے جبکہ جوہی چاولہ نے رادہ اور روپا کے کریکٹر پلے گئے تھے رادہ کا سنگم ایک جولائے انیس سو بیانوے کو رلیز ہوئی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور یور سنگیت مووی میں مادھولی ڈکشیٹ نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے نرمالہ کا پلے گئے تھا اور دوسرا کریکٹر انہوں نے سنگیتہ کا پلے گئے تھا سنگیت مووی 18 دزمبر 1992 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سوریا ونچی مووی میں سلمان خان نے ڈبل کریکٹر پلے گئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے پرنس وکرام سنگھ سوریا ونچی کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر سلمان خان نے ویکی رائنا کا پلے گیا تھا سوریا ونچی مووی 14 فروری 1992 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور ویور فلم عمر پچپن کی اور دل بچپن کا اس فلم میں قادر خان ڈبل کریکٹر میں دکھائے دیئے تھے ایک کریکٹر انہیں نے مانی رام کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر انہیں دانی رام کا پلے کیا تھا اور عمر پچپن کی دل بچپن کا یہ فلم 27 نومبر 1992 کو رلیز ہوئی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی فلم مسٹر بانڈ میں پنکج زیر نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انہیں نے ڈریگن کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر داگا کا پلے گیا تھا میسٹر بانڈ 17 اپریل 1992 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فلاو فیلم ثابت ہوئی تھی کھولے آم مووی میں ڈینی ڈینزونگ پا ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے انسپیکٹر ادھے سنگھ راٹھور کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر رنویر سنگھ راٹھور کا پلے گیا تھا کھولے آم مووی 25 دسمبر 1992 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فلافین ثابت ہوئی تھی آنسو بنے انگارے مووی میں مادھولی ڈشیٹ ڈبل کریکٹر میں دکھائی دی تھی ایک کریکٹر انہوں نے اوشا کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر مدھو کا پلے کیا تھا آنسو بنے انگارے یہ فلم تین نومبر 1993 کو رلیز ہوئی اور ایک فلافین ثابت ہوئی اور وہ فلم آنکھے میں گوویندہ راج ببر اور قادر خان ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیا تھے گوویندہ نے بنو اور گوری شنگر کے کریکٹر پلے کیا تھے قادر خان نے ہنس مک رائے اور ایک گاؤں کے دہاتی کا کریکٹر پلے کیا تھا جبکہ راج ببر نے چیف منسٹر اور سارنگ کے کریکٹر پلے کیا تھے یہ تین ایکٹر آنکھے مووی میں ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیا تھے اور یہ فلم نو اپریل 1993 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک آنچلی مووی میں ریکھا جی نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر گیتہ کا انہوں نے پلے کیا تھا اور دوسرا آنجلی کا پلے کیا تھا کہ تانجلی مووی دس مہیں 1993 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فلاف mothers ثابت ہوئی فلم گروی دیب میں شری دیو جی ڈبل کریکٹر میں دکھائی دی تھی ایک کریکٹر انہوں نے پریہ کا پلے کیا تھا سونیتہ اور روزی کے کریکٹر بھی انہوں نے پلے کیا تھے ڈبل کریکٹرز تھے یہ گروی دیب مووی میں شری دیو جی کے اور یہ فلم تین سی دمبر 1993 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی اور وہ فلم پردیسی میں میتھون دادا ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے شیوہ کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر شنکر کا پلے گیا تھا پردیسی مووی بیس اگس 1993 کو رلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی تحقیقات مووی میں جیتندرسہ ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے فادر پریم فرنانڈیس کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر پولیس سپریڈنٹنڈ ارون کمار کا پلے گیا تھا تحقیقات مووی 18 ستمبر 1993 کو لیز ہوئی تھی اور یہ ایک فلافین ثابت ہوئی آگ کا طوفان مووی میں دھرمندر سر ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے ارجن کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر دھرمندر سر نے دھرم سنگھ کا پلے گیا تھا آگ کا طوفان 10 ستمبر 1993 کو لیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی تھی فلم امانت میں کرن کمار ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے راجشفر کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر لنکیشفر کا پلے گیا تھا امانت مووی 14 اکتوبر 1994 کو لیز ہوئی اور ایک ایوریج مووی ثابت ہوئی انداز اپنا اپنا میں پاریش راول ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے رام گوپال بجاج کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر شیام گوپال بجاج کا پلے کیا تھا اور انداز اپنا اپنا 11 اپریل 1994 کو رلیز ہوئی اور ایک سیمی ہٹ فلم ثابت ہوئی فلم گوپالا میں چنگی پانڈے ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے میجر آنن کا پلے کیا اور دوسرا کریکٹر گوپال آنن کا پلے کیا تھا گوپالا مووی 1994 کو رلیز ہوئی تھی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی فلم گوپی کشن میں سنیل شیٹی ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے گوپینات کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر کشن چودری کا پلے کیا تھا گوپی کشن مووی دو دسمبر 1994 کو لید ہوئی تھی اور یہ ایک سیمی ہیٹ فرم ثابت ہوئی تھی اور یور ہم ہیں بے مثال مووی میں جگدیپ نے ڈبل کریکٹر پلے کیا تھے ایک کریکٹر انہوں نے پولیس کانسٹیبل کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر کھڑک سنگھ کا پلے گیا تھا اور ہم ہیں بیمی سال 16 دسمبر 1994 کرلی جوئی تھی اور یہ فلاپ ایم ثابت ہوئی جے کشن مووی میں اکشے کمار ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے جے ورما کا پلے گیا تھا اور دوسرا کریکٹر کشن ورما کا پلے گیا تھا جے کشن 10 جون 1994 کرلی جوئی تھی اور یہ لو ایبرج مووی ثابت ہوئی تھی اور پر میڈم ایکس میں ریخا جی نے ڈبل کریکٹر پلے کیے تھے ایک کریکٹر انہوں نے انجلی کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر ریخا گے ڈوگلی گیٹ کا تھا میڈم ایکس پچیس فروری 1994 کو ارلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی اور ویور فلم میں کھلاڑی تو آناڑی میں شلپا شیٹی اور قادر خان ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے شلپا شیٹی نے مونا اور بسندی کے کریکٹر پلے کیے تھے جبکہ قادر خان نے رام لال اور ڈی سی بی کے کریکٹر پلے کیے تھے میں کھلاڑی تو آناڑی 23 ستمبر 1994 کو ارلیز ہوئی تھی اور یہ گھر فلم ثابت ہوئی تھی اور ویور فلم پرماتما میں میتھن چکروتی ڈبل کریکٹر میں دکھائی دیئے تھے ایک کریکٹر انہوں نے گوبال کا پلے کیا تھا اور دوسرا کریکٹر مہدوچاریہ کا پلے کیا تھا پرماتما مووی پندرہ پریل 1994 کو لیز ہوئی تھی اور ایک فلافین ثابت ہوئی تھی اور ویور فلم پہلا پہلا پیار میں قادر خان نے پانچ ڈیفرنٹ کریکٹر پلے کیے تھے اور ایک تھا دھرم پال کا دوسرا ٹرک ریور کا تیسرا گروسر کا ایک نواب کا اس کے علاوہ ٹرین پیسنجر اور سٹریٹ پر سٹال آنر کا کریکٹر انہوں نے پانچ ڈیفرنٹ کریکٹر پہلا پہلا پیار میں پلے کیے تھے اور یہ فلم 6 ماہ 1994 کو ریز ہوئی تھی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی تھی اور ویور 90 کے دشک میں ریز ڈبل یا ملٹیپل کریکٹر والی موویز کی اس لیز کو آج یہیں پر سمات کرتے ہیں کل اس کے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم 1992 سے لے کے 1999 تک ریز باقی موویز ڈبل یا ملٹیپل کریکٹر والی موویز کی ڈیٹیل آپ کو پروائیٹ کریں گے تو آج کی اس ویڈیو موجود ان ڈبل یا ملٹیپل کریکٹر والی ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ پھولئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سانسٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ